دیش میں لگاتار مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے سبزیوں سے لے کر کھانے کے دام بڑھتے جا رہے ہیں اب تو کھانے کا سواد اور بگڑنے والا ہے کیونکہ رسوئی گیس کے دام میں بھی اضافہ ہو گیا اس بڑھتری سے جنتہ کو زوردار دھکا لگا ہے جس کے بعد ہر کسی کی جواں پر ایک ہی سوال ہے کہ مہنگائی کی مار کیا کر رہی ہے سرکار موڈی سرکار پیٹرول سے لے کر ڈیزل کے بے لگام دام کو تو روک نہیں پا رہی تھی کہ اب لپی جی سیلینڈر کی قیمتوں میں اضافہ کر لوگوں کی مشکلوں کو بڑھا دیا ہے نون سبسیڈی والے لپی جی سیلینڈروں کی قیمتوں میں ایک بار فیٹ بڑھتری کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ نون سبسیڈی والے چودک کلوگرام کی سیلینڈر پر پندرہ روپے بڑھائے گئے ہیں جس سے ڈلی میں اس کی قیمت 899 روپے ہو گئی وہی پانچ کلو والا سیلینڈر اب 502 روپے میں ملے گا ممبئی میں بھی نون سبسیڈی والے گھرے لوں لپی جی سیلینڈر کی قیمت 884 روپے 50 پیسے اب 899 روپے 50 پیسے ہو گئی ہے پٹنا میں اب لپی جی سیلینڈر میں روپے ہزار میں سے کیول دو روپے کم چکانے پڑیں گے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب سرکان نے لوگوں پر مہنگائی کا بوجھ بڑھایا ہے صرف اسی سال کی بات کرے تو ایک جنوری کو گیس سیلینڈر 694 روپے کا تھا ایک ستمبر کو قیمت 884 روپے ہو گئی پھر 17 اگست سے ایک ستمبر کے بیچ 15 دن میں 50 روپے کی مہنگائی ہو گئی صاف ہے کہ پچھلے آٹھ مہینے میں 190 روپے کی مہنگائی جنتہ کے گھر کی جی ڈی پی بگاڑنے والے سیلینڈر میں آ چکی ہے اس سے پہلے ایک اکٹوبر کو کیول 19 کلو والے کمرشیل سیلینڈروں کے دام بڑھائے گئے تھے اس میں پیٹرولیوم کمپنیوں نے کمرشیل سیلینڈر کے دام میں 43 روپے پانچ پیسے کی بھاری بڑھت کی تھی جس سے ریسٹرانٹ ڈھاوے آدھی پر کھانا مہنگا ہونے کی آشنگ کا بڑھ گئی تھی لیکن اب رسوئی گیس سیلینڈر کے مہنگے ہونے سے بجٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں کا سواد بھی بگڑ گیا ہے ٹی وی لائپ کی ریپور